وزیر تعلیم کا پنجاب بھر میں سکوروں کے حوالے سے ٹویٹ سامنے آیا نجیو اور سرکاری سکول جاری شیڈیول کے مطابق کھلے رہیں گے ڈاکٹر مراد راست کی جانب سے ٹویٹ کا حق کیا گیا انہوں نے کہا کہ پندرہ اکتوبر سے سکور بند کرنے کی خبریں جھوٹی اور بے بنیاد ہیں عوام خصوصی طور پر ایس او پیس پر عمل درامت یقینی بنائے ڈاکٹر مراد راست کی جانب سے ٹویٹ کا حق لکھا گیا مرزیت لکھا کہ ایس او پیس سے ہوتالے کو تاہی برداشت نہیں کی جائے گی یہ پتہ نہیں کہاں سے چینلز پر چل گیا تھا کہ سندھ اکمت سکور بند کر رہی ہے یہ بلکل غلط خبر تھی سکورز کو بند کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا یہ ضرور تھا کہ کیبنٹ میں کچھ میمبرز نے اپنی تشریح کا اظہار کیا کہ جس طرح کیسز بڑھ رہے ہیں ہمیں اس پر تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کابینہ نے یہ کہا کہ ہم کلوزلی مانیٹر کریں گے تمام اسکورز میں جو اپلیمنٹیشن ایس او پیس کا اس کو اور اگر کہیں ہمیں یہ محسوس ہوا کہ ایس او پیس فالو نہیں ہو رہی ہے تو ہم اس پر غور کر سکتے ہیں کہ ہم اسکورز بند کرنے چاہیے جہاں تک آپ نے بات کی یہ جو سمارٹ لوگ ڈاؤن ہو رہا ہے دیکھیں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اور بہت ساری چیزیں بند کرنی پڑیں گی لیکن اسی لئے ہم شہریوں سے بار بار گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں اس نیچ تک اگر نہیں جانا تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم ایس او پیس کو فالو کریں ہم احتیاط کریں تاکہ ہم کرونا کے سپریڈ کو روک سکیں تعلیم شفقت محمود نے پندر اکتوبر سے تعلیمی دارے بند ہونے کی خبریں مسترد کر دی شفقت محمود کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر پندر اکتوبر سے تعلیمی دارے بند ہونے کی خبریں گردش کر رہی ہیں لیکن ان میں کوئی صداقت نہیں ٹویٹر پیغام میں کہا کہ سوشل میڈیا پر تعلیمی دارے پندر اکتوبر سے بند ہونے والی خبریں غلط اور جالی ہیں چلیے شروع کرتے ہیں دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کے افیشل ٹویٹر اکان پر موجود ہیں یہاں پر انہوں نے تعلیمی دارے بند کرنے کے حوالے سے اعلان کیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک گھنٹہ پہلے انہوں نے یہاں پر ٹویٹ کیا ہے اور اس کے اندر بتا دیا ہے کہ پندر اکتوبر سے ملک بھر کے اندر تعلیمی دارے بند ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو دوستو وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے اعلان کیا ہے کہ پندر اکتوبر سے ملک بھر کے اندر جتنے بھی تعلیمی دارے ہیں سکورس کالیجز اور یونیورسٹیز وہ بند نہیں ہونے والے ہیں جو بھی ایسی خبریں آپ کو دے رہے ہیں وہ فیک ہیں ساری وہ سوشل میڈیا کے اوپر فیک جو ہیں وہ چینلز کے وہاں پہ ٹکرز لگائے ہیں اور وہاں پہ ہیڈلائنز لگائے ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر یہ نیوز جو ہے وہ سرکلیٹ کر رہی ہے کہ ملک بھر کے اندر تعلیمی دارے پندر اکتوبر سے بند ہو جائیں گے کورونا وائرس کے وحیر سے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے یہاں پہ کلیر بتا دیا ہے کہ پندر اکتوبر سے ملک بھر کے اندر اسکورز کالیجز اور یونیورسٹیز اور جتنے بھی تعلیمی دارے ہیں ملک بھر کے اندر وہ بند نہیں ہو رہے ہیں ایسی جو بھی نیوز آ رہے ہیں وہ فیک ہیں وہ صرف بند ہو رہے ہیں جو کورونا وائرس کے جن تعلیمی داروں کے اندر کیسز آ رہے ہیں ایک یا دو کیسز آ رہے ہیں ان کو بند کیا جا رہا ہے یا ان کو وارننگ دی جا رہی ہے جن کے اندر جو کورونا وائرس کے کیسز سٹیچرز اور طلبہ کے اندر پائے جا رہے ہیں ان کو بند کیا جا رہے ہیں ان کو سیل کیا جا رہے ہیں لیکن ملک بھر کے اندر پندرہ اکٹوبر سے تعلیمی دارے یعنی اسکورس کالیجز اور یونیورسٹیز بند نہیں ہوں گے یہ کنفرم کر دیا ہے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے اور یہ آپ کے لئے لیٹسٹ نیوز تھی جو کہ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے ابھی ابھی ایک گھنٹے پہلے جو ہے وہ اس کا اعلان کر دیا اب اس کے بعد جو بھی نیوز آئے گی وہ فیک ہوگی کہ پندرہ اکٹوبر سے ملک بھر کے اندر تعلیم دارے بند ہونے کے حوالے سے تو ان خبروں کے اوپر آپ بلکل بھی دھیان نہ دھریں وہ ساری فیک ہیں وہ جھوٹی ہیں وہ جالی ہیں یہ اعلان کر دیا فاقی وزیر تعلیم نے کہ کوئی بھی تعلیم دارے پندرہ اکٹوبر سے بند نہیں ہونے والے ہیں دوستو یہ لیٹسٹ نیوز تھی جو کہ ہم نے تک پہنچائی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک کر سکتے ہیں اس کے لئے ایسی ایجوکشنل ویڈی ہم اپلوڈ کرتے رہتے ہیں طلبہ و طالبات کے لئے آپ کو اگر چاہیے تو آپ چینل سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کے اوپر پیس کر دیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو کو نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں اس ویڈیو کو آپ لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں اگر آپ کا کوئی سوال ہے اس حوالے سے ایسو پیس کے حوالے سے کوئی تعلیم داروں کے اندر ایسو پیس صحیح طریقہ سے فالو ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں آپ کے پاس وی اسے نیکس ویڈیو کے اندر اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ بات